ایک کے بعد آپ کا سواغت ہے اب خبر سنبھل سے جہاں پر کوتوالی چھتر کے سرکاری پرائمری سکول میں ایک سکشک دوارہ کچھا چار کے چھترہ کے ساتھ چھتر چھتر کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جو رہا ہے کہ آروپی سکشک ہرپال سنگھ نے چھترہ کو چھتی کے بعد اسکول بلائیا تھا اور کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ اشنیل حرکتیں کی چھترہ کسی طرح بچ کر اپنے گھر پہنچی اور پریجنوں کو پوری بات بتا دی پریجنوں نے سکول جا کر پوچھتاش کے لیے وہاں ان سے سمجھوتا کرنے کا پریاس کیا گیا بعد میں پریجنوں نے پولس میں شکایت کر دی فلاحال پولس نے تحریر پر آدھار پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور فرار آروپی سکشک ہرپال سنگھ کی تلاش کی جاری ہے جو رجانکاری کے ساتھ سنبھل سمواداتا رجنیش موجود ہے ہم اے ساتھ فون لائن پر رجنیش کیا ہے پورا معاملہ جی میں بتانا چاہوں گا کہ سنبھل کے ایک محلہ ہے سہزادی سرائے جہاں پر ایک سکشک دوارہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی جس سے پورا چھتر کے کتھوے کے جو لوگ ہیں بہت دوسرے میں ہیں کیونکہ اس میں اور بھی محلے کے بچیوں سے پڑھتی ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ اگر اس طرح کی گھٹنا کوئی گروہ دوارہ کی جائے گی تو یہ بہت ہی گلت ہے اور سماج میں اس کا گلت میسج جائے گا جس کے لیے پیسے دباہ کی کاروائی کے لیے حرپال سنگھ کے لیے پیسے سچے بھاک کو اس کی جاتھ سومپری گئی ہے اس کی جاتھ چل رہی ہے پھلال ان کے جو ساتھی گڑے ان کے دوارہ آسامن جس بٹھانے کی کوشش کی جاری ہے معاملہ دوانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ماننا یہ ہے کہ جیسے لوگوں میں جو روز بستر جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سلال معاملہ سمتا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس طرح کے سماج میں اس طرح کا جو میسج جا رہا ہے اس سے بہت غلط اور نندنی ہے اس طرح کا میسج نہیں جانا چاہیئے تھا رجنیز پریوار والوں کا کیا کچھ کہنا ہے اب آگے کیا کاروائی کریں گے پریوار والے جی پروار والوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا تھا کہ بیسے وہ ایک طرح سے راجی ہو گئے تھے پہنسلہ کرنے کے لیے راجی ہو گئے تھے لیکن چھتر کے جو لوگ نے انہوں نے روز جتا ہے کہ اگر اس طرح کی ایسے ٹیچروں کو پیسے معاف کر دیا جائے گا تو آگے بھی اس طرح کی گھٹنا ہوتی رہیں گے ان کو سبق سکانے کے لیے انہوں نے سب لوگوں نے مل کر کے تھانے میں فائیہ دردگرہ آیا اور پروار کے لوگ اسے گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پولیس پورے معاملے کی جانس